اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے کہ ایم ایس ٹیم کو یوز کر کے ہم آن لین ورکشاپ کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں یونیورسٹی نے ایک نیا طریقہ مطارف کروایا ہے کہ پہلے آپ نے ایم ایس ٹیم پہ لوگن ہونا ہے اس کے بعد آپ نے ایم ایس ٹیم پہ لوگن ہو کر ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایم ایس ٹیم کو انسٹال کر لینا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم آئیں گے پلے سٹور پر اس کے بعد آپ لکھیں گے پلے سٹور پر ایم ایس ٹیم ایم ایس ٹیمز لکھیں گے سرچ کریں گے تو ایم ایس ٹیم یہ ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کو انسٹال کے پٹن پہ کلک کر لینا ہے اور انسٹال کرنا چروع کر دینا ہے اب یہ انسٹال ہونے لگے گئے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا انسٹال ہونے میں اور یہ آل موسٹ اب انسٹال ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب یہ انسٹالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے انسٹال ہو جائے گی تو اس کے بعد کینسل کی جگہ پر یہاں پر آپ کے پاس اوپن کا اپشن آ جائے گا اوپن کا اپشن آ گیا اس پر کلک کیا ہے تو ایم ایس ٹیم اب لوگ ان ہو رہی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا ویلکم تو مایکروسوفٹ ٹیم یہاں پر اپنی ای میل آئی ڈی یا یوزر آئی ڈی پوٹ کر دینی ہے وہ ولی جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے ایس ایم ایس کی ذریعے سینڈ کی گئی ہے آپ نے اپنی یوزر آئی ڈی یہاں پر پوٹ کر دینی ہے اور سائن ان پر کلک کر دینی ہے سائن ان پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر پاسورڈ مانگے گا تو آپ نے یہاں پر وہ والا پاسورڈ انٹر کر دینی ہے جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے دیا گیا ہے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سائن ان پر کلک کر دینی ہے پھر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے نیکس پر کلک کرتے جانے اور گوٹ اٹ پر کلک کر کے اس کے بعد یہ آر ڈن کے بعد آپ کے پاس یہ گوٹ اٹ آجے گا اپنے ایم ایس ٹیم پر لوگن ہونے کے بعد آپ نے یہاں گوگل پر آنا ہے گوگل پر کلک کرنا ہے اور اے آئی ایو کی ویب سائٹ کو پٹ کرنا ہے یہاں سرچ بار میں آپ اے آئی ایو کی ویب سائٹ پٹ کر دیں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے بعد آپ یہاں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے کروز پر کلک کر دیں گے اگاہی الامیس فروٹل آ گیا لوگن پر کلک کریں گے سپرنگ ٹوینٹی ٹو کی ورکشاپ یہاں سے لوگن آپ کر سکتے ہیں لوگن پر کلک کر دیں گے لوگن پر جب کلک کریں گے تو وہ یہاں پر آپ سے آپ کا اکاؤنٹ ای میل یوزر آئی ڈی مانگے گا وہ آپ نے یہاں پر پٹ کر دینی ہے وہی جو آپ کو میسیج کی گئی ہے اور یہاں پر پاسورٹ انٹر کر کے آپ نے سائن ان پر کلک کر دینا ہے پاسورٹ انٹر کریں گے پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد اب ہم نے سائن ان پر کلک کر دیا ہے then آپ نے یہاں پر yes پر کلک کر دینا ہے yes پر کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر کورس اور بھی ہوا آ رہے ہیں آپ کا یہاں پر کورس دیا جائے گا اور ڈیش بورڈ ہوگا یہاں پر left side پر آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پر یہ 3 lines بنی ہوئی ہیں آپ نے left side پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیش بورڈ آجائے گا اور my course کورس میں جا کر آپ اپنی ورکشوپ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں جس کورس کی آپ کی ورکشوپ ہے آپ اس ورکشوپ کو جا کر اٹینڈ کر سکتے ہیں I hope you like this video don't forget to subscribe